السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اسلی نماز دین اسلام کے احکامات میں سے توحید کے بعد سب سے اہم حکم ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز کا طریقہ بیان ہو رہا تھا اس میں سے آج سجدے کے حوالے سے بات ہوگی سجدہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہی وہو ساجد فاکسرو فیہ الدعا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سب سے قریب لہٰذا فاکسرو فیہ الدعا قصر سے دعا کیا کرو اللہ سے مانگا کرو جان چھوڑانے کی کوشش نہیں کرنے چاہئے اس لئے آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے وہ آیا دو ٹھونگے مار کے بھاگ گیا مومن وہ اپنے رب کے جتنا قریب ہو اس سے زیادہ مانگتا ہے میں زیادہ دعا کیا کرو اور پھر وعن سلمت ابن قعب الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت ابیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلنی فقلت اسئلک مرافقتک فی الجنہ حضرت ربیع بن قعب الرسلمی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی الاسلام کے پاس رات گزارا کرتا تھا ایک دن آپ رات کے وقت ملے آپ نے مجھ سے پوچھا سل یا ربیع کیونکہ یہ خدمت کرتے ہیں حضور کی خدمت کیا کرتے تھے تو کہا ربیع مانگو کوئی تمہاری حاجت ہو کوئی تمہارا سوال ہو تو بتاؤ میں اللہ سے دعا کر دوں فرماتے میں نے کہا اللہ کی رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے بس یہی ایک خواہش ہے آپ نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى ذَالِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ لیکن رہا ہے فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ میں پھر کسرت سے سجدے کیا کرو تو لہٰذا یہ بہت بڑا عمل ہے اب ہاتھیں اس کے طریقے کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو سجدے کے لئے جھکنا کیسے ہے سجدے میں جانا کیسے ہے وَعَنْ أَبِي حَرَيْرَةَ رضی اللَّهُ تَعَالَ انْحُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فرمایا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبُرُكْ جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو ویسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے وَلْيَزَعْ يَدَيْهِ قَبْ لَرُكْبَتَيْهِ میں ہاتھ پہلے رکھے گھٹنے بعد میں رکھے یہ آپ کا حکم ہے اونٹ جو ہے نا اونٹ وہ پہلے گھٹنے رکھتا ہے ہاتھ بعد میں رکھتا ہے آپ نے فرمایا ویسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے تم ہاتھ پہلے رکھا کرو تو لہٰذا سجدے میں جاتے ہوئے زمین پہ ہاتھ پہلے رکھنے چاہیے اور بعد میں گھٹنے اسی طرح آپ کا اٹھنے کے بارے میں بھی حکم موجود ہے جب تم میں سے کوئی بندہ دوسری رکھت کے لئے کھڑا ہو وہ اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے اٹھائے ہاتھ ہاتھ بعد میں اٹھائے گھٹنے پہلے اٹھائے جب اٹھنا ہے اور جب سجدے میں جانا ہے تو ہاتھ پہلے رکھے گھٹنے بعد میں رکھے یہ آپ کا حکم ہے آخری حدیث آج کے حوالے سے وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان اسجدہ علی سبعت اعزم نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے نبی علیہ السلام حکم کون دیتے تھے اللہ رب العالمین قلی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات عذاب سجدہ کروں میں علی الجبہتی والانف یہ پیشانی اور ناک یہ اتنا حصہ یہ یہ ایک ہے علی الجبہتی والانف ایک یہ ہو گیا میں کہ وعلیدین دو ہاتھ والرکبتین دو گھٹنے والقدمین اور دو پاؤں یہ ٹوٹل سات عذاب ہو گئے میں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں ان سات عذاب پر سجدہ کروں اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی تفیق اور آخر داعم الحمدلللہ رب العالمین موسیقی